الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول ہیل کریم السلام علیکم ناظرین اکرام جسنل قرآن نام جیس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.160 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 160 اور تھی میں سورے بخرایت نمبر 152 یعنی 152 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اس کے بعد تفسیر آخر میں کچھ امپورڈنٹ پوائنٹس اکنالیجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکرونی اذکرکم بشکرولی والا تکفرون word by word translation دیکھیں فکرونی root word zال کا فراسے مانے سو یاد کرو مجھے سو رمیمبر می اذکرکم zال کا فراسے مانے مانے یاد کرو گا تُوہیں I will remember you وشکرولی شین کا فراسے مانے اور تُو میرا شکر ادا کرو and be grateful to me بلا لام علیب سے مانے اور نہ and do not تکفرون کا فراسے مانے نہ شکری کرو میری be ungrateful to me phrase by phrase translation دیکھیں وردو میں فکرونی اذکرکم سو یاد کرو مجھے میں یاد کروں گا تمہیں وشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو complete translation دیکھیں سو یاد کیا کرو مجھے میں یاد کروں گا تمہیں اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو فریز بی فریز translation انگلیش میں دیکھیں فرکرونی اگرکم سو ریمیمبر می i will remember you وشکرولی and be grateful to me والا تقفرول and do not be ungrateful to me complete translation دیکھیں سو ریمیمبر می i will remember you and be grateful to me and do not be ungrateful to me تشریح کلمات دیکھیں فوکس کرتے ہیں اس لفظ پر فزکرونی اس لفظ کے الفیبیکٹ فا ہمارا یہاں پر زیادہ فوکس ہے اس کلمے کے اتدائی فا کو فائی تفریہ ہی کہتے ہیں یہ حرف سابقہ کلام کے نتیجے کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس آیت سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں کیا عنوان زیر بحث تھا اس کا کنکلویشن فارم کرنے کے لئے اس پرٹیکلر آیت کے پہلے لفظ میں حرف فا استعمال کیا گیا ہے یعنی پیچھلے دسکرشن کے کنکلویشن فارم کرنے کے لئے اس آیت کو لفظ فا سے اللہ نے شروع کیا یہ فا کنکلویشن کی طرف اشارہ کرتا ہے پیچھلے کلام کے نتیجے کی طرف اشارہ کرتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پیچھلے آیاتوں میں خبلے کی تبدیلی کا ذکر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا ذکر آیا ہے اور امت محمدیہ کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر آیا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا منصب عطا کر دیا اسے امت وست یعنی خیر امت اور امت شہید یعنی دوسری امتوں پر گواہ بنا دیا اس کا پسندیدہ خبلہ یعنی بیت اللہ کو خبلہ مخرر کر دیا اور انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مغوظ فرما کر انہیں منصبی فرائز بھی سوٹ دیئے نتیجتن اس امت کو چاہیے کہ اللہ کی لا تعداد نعمتوں اور احسانت کو کبھی فراموش نہ کرے بلکہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے اور ہمیشہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہے فسکرونی پس اتنے احسانات میں نے تم پر یہ ہیں تو تم کو چاہیے کہ مجھے نہ بھولو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ میری یاد میں رہو اذکرکم پھر میں بھی تمہارا خیال کروں گا وشکرونی اور میرا شکر ادا کرو ولا تک فرون اور میرے احسان کو نہ چھپاؤ نہ حق شناسی نہ کرو میرے احسانات کی خدر کرو اس کو ارتضاء محل کے مطابق صرف کرو یعنی اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا ہمیشہ ہر وقت شکر ادا کریں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں اصراف نہ کریں اللہ تعالیٰ جیسا فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کیا اس سے وڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افضائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک و خالق اس کی اپنی یاد سے سر پراز فرما رہا ہے یعنی ایک مومن بندے کے لئے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اللہ اس کو یاد کر رہا ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب مومن بندہ اللہ کو یاد کرے اس سسلے میں ایک حدیث خود سے دیکھیں میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ پرداؤ کرتا ہوں اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں اور اگر مجھے عام میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجھے میں یاد کرتا ہوں یعنی اللہ کا یہ قانون ہے اپنے بندے سے کہ بندہ جیسا اللہ کو یاد کرتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے اگر بندہ تنہائی میں یاد کرے تو اللہ تنہائی میں یاد کرے گا اگر بندہ مجھے میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کی مجلس میں اسے یاد کرے گا اگر وہ ایک بارش میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں طرف آئے تو میں دور کر اس کی طرف جاتا ہوں یہ معاملہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ یعنی بندہ تھوڑا بھی اللہ سے محبت کرنے لگے تو اللہ کئی گناہ دیادہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے ذکر کے معنی اور مفہوم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں فسکرونی کہ تم میرا ذکر کرو ذکر کی کئی خسمیں بھی ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے ذکر لسانی جو زبان سے ہوتا ہے یعنی تذبیع و تحلیل وغیرہ بندہ جب بیٹھ کر اپنے زبان سے ذکر کرتا ہے یا کھڑے رہ کر یا چلتے پھٹتے بھی تو اس کو کہیں گے ذکر لسانی ایک ہوتا ہے ذکر عملی جو عمل سے کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت ہے اس کی عبادت ہے اور نیک عامل بجا لانا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی اس کے اپنے جسم کو بھی وہ اللہ کی حکم کے مطابق جھکا رہا ہے اٹھا رہا ہے کھڑا کر رہا ہے تو یہ تمام کام ذکر عملی میں شمار ہوں گے یعنی عملی طور پر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک ہے ذکر خلبی جو دل سے کیا جاتا ہے بعض مفسرین کی نظر میں جب کوئی مومن بندہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر رکھتا ہے تو اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا خلبی ذکر کرنے لگتا ہے ایک معنی یہ ہے یہاں پر کہ اپنے دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھنا اور خدا کے عشق و محبت کو ہمیشہ دل میں رکھنا یعنی دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا یاد کرنا ذکر خلبی کہلاتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُتِحْ مَنْ اَخْفَلْنَا خَلْبَهُ وَعَنْ ذِكْرِنَا وَتْتَبَا حَوَا هُو اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بندے کا دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یعنی ایسا بندہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے ویسے بندے ہم اطاعت نہ کریں یہ اللہ کی نصیحت ہے ذکر کے اہمیت دیکھیں فَسْكُرُونِيَا سْكُرْكُمْ اگ ذکر کا وسیط اور معفوم یہ ہے کہ اللہ کو بندگی کے تمام معاملات میں یاد رکھا جائے یعنی بندے کو جتنے احکامات ہیں اللہ کی طرف سے ان تمام احکامات کے سرسلے میں اللہ سے ڈر آ جائے ان احکامات کی نافرمانی نہ کرے اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے رہوبیت کے تمام معاملات میں اپنے بندے کو لطف و کرم سے یاد رکھتا ہے تب اللہ کا یہ خانون ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اپنے تمام فائصلوں میں جو بندے کے مطالب کرتا ہے ان میں رحم و کرم شامل کرتا ہے ذکر کے مقابلے میں بھول اور غفلت ہے یعنی ذکر کا اپوزٹ ہے اللہ کو بھول جانا اللہ کے احکامات سے غفلت بھرتنا اور اس کا نتیجہ سرکشی اور اللہ کی رضا سے دوری ہے نتیجہ تن انسان سرکش بن جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے اس آیت کو دیکھیں شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یعنی جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے شیطان اس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے تو اللہ بھی اپنے معاملات میں اس کے ساتھ سختی بھرتے ہیں اللہ تعالی جب بندے کو بھلا دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا رحم و کرم اس بندے پر نازل نہیں ہوتا دیکھتے ہیں شکر کی اہمیت کیونکہ اللہ نے اس آیت میں وشکرولی بھی کہا ہے وشکرولی ولا تکفرون شکر سے مراد اظہار نعمت ہے خاص زبان سے ہو یا عمل سے ہو یعنی اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں زبان سے بھی عمل سے بھی دل سے بھی اس کے مقابلے کفران نعمت ہے یعنی چھپانا اور اظہار نہ کرنا جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ آدا کرے تو کہتے ہیں کہ وہ کفر میں مبتلا ہے یعنی کفران نعمت میں وہ مبتلا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بندے کے شکر کرنے سے خود شکر گزار کو ہی فائدہ پہنچتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے ہی شکر کرتا ہے شکر کرنا یعنی اچھائی کی خدر کرنا اللہ تعالیٰ کے سفات میں سے ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ بڑا خدردان جاننے والا ہے شاکرن اللہ کے ننین و ناموں میں سے ایک ہے شاکرن کہتے ہیں شکر کرنے والے کو خدر کرنے والے کو یعنی اگر کوئی مومن بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو ویلو دیتا ہے خدر کرتا ہے یعنی اللہ کے سفات میں سے ایک سفت ہے کہ شکر کریں تو بندہ اگر شکر کریں تو اللہ کو بے انتہا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں شکر کے سلسلے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تیرے رب کی طرف سے عام آگ ہی ہے کہ اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں برکت دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو یاد رکھنا میرا عذاب سکت ہے یعنی اگر ہم اللہ کے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اگر بندے اللہ کی ناشکری کریں اللہ سے کفر کریں تو اللہ کا سخت عذاب بندوں پر نازل ہوگا مسند احمد میں ایک حدیث ہے عمر بن حسین ایک مرتبہ نہائیت خیمتی خلاف پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انام کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے یعنی ایک صحابی ایک برخیمتی حباس پہنے لوگوں میں آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انام کرتا ہے تو اس کا اثر بھی اس بندے پر دیکھنا چاہتا ہے اہم رکار دیکھیں اس ویڈیو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالمین کے لئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبوس ہونے پر اگر بندہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کو یاد رکھے تو اللہ اپنی رہوبیت کے تمام معاملات میں بندے کو لطف و کرم سے یاد رکھتا ہے یعنی جس خدر بندہ اللہ کو یاد رکھے گا اس سے زیادہ اللہ بندے کو اس کے معاملات میں یاد رکھے گا یعنی اسے لطف و کرم کا معاملہ کرے گا شکر کا مطلب گناہوں سے استناب کرتے ہوئے ہر خول و عمل میں اللہ کی نعمتوں کا اثار کرنا ہے شکر کا مطلب سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں اور اپنے خور سے اور اپنے عمل سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہیں شکر تخرب الہی کا سبب ہے یعنی اللہ سے قربت کا سبب ہے اس کا پائیدہ شکر گزار بندے کو ہی پہنچتا ہے یعنی اگر ہم شکر ادا کریں تو ہماری نعمتوں میں زعفہ ہوگا اور اللہ سے قربت ہم کو حاصل ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین